اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں اگر آپ کسی شخص کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور آپ کو اس کا ہاتھ تھوڑا سا سخت محسوس ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں صاف ستری اور عملی شخصیت کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی مالی پوزیشن مناسب ہوتی ہے مگر ان کی ذہنی صلاحیتیں اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی یہ بلکل مناسب ذہنی صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی اندر کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں مگر ان کے ساتھ ضروری نہیں کہ آپ بات کو الجھا کر کریں کیونکہ ایسے لوگوں کو الجھیوی باتیں پسند نہیں آتی یہ ہمیشہ سیدھی اور صاف بات کرنے کے پابند ہوتے ہیں اور ہمیشہ سیدھی اور صاف بات سمجھتے ہیں اور اگر آپ کسی شخص سے ہاتھ ملائیں آپ کو اس کا ہاتھ نرم اور تھوڑا سا بھاری محسوس ہو تو ایسے لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ شاندار ہوتی ہیں تھوڑے سے یہ ارام پسند والے لوگ ہوتے ہیں مگر ایسے لوگوں کا آپ احترام کیا کریں ایسے فرد بڑے با اخلاق ہوتے ہیں اور نرم مجاز کے لوگ ہوتے ہیں مگر ان کی طبیعت میں مستقل مجازی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور وعدہ بھی یہ کمی پورا کرتے ہیں یہ وعدے پر پورا کمی اترتے ہیں مگر ان کیا مجاز جو ہوتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے اور ان کا اخلاق بڑا شاندار ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو کوئی سوکھے ہاتھ والا باریک ہاتھ والا شخص ملے جس کا آپ کو ہاتھ باریک اور سوکھا محسوس ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے کول اور فیل میں زبردست تضاد ہوتا ہے یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے اخلاق بھی بلکل مصنوعی ہوتے ہیں سارا کچھ یہ بنافتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی وعدے کا پاس نہیں رکھتے کیونکہ یہ بے وفا قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ بزدل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر حوصلہ بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے یہ دوستوں تو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مشکل وقت میں کبھی کام نہیں آتے اور یہ لوگ ناقابل بھروسہ ہوتے ہیں موسیقی